اسلام علیکم میں ہوں فخر زبان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے وید علی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈاکٹرز کی مختلف اقسام ون لائن ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈکل کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوششہ ہیں اور ان سب لوگوں کے لیے بھی جو یہ جاننا چاہتے ہیں کس بیماری کی صورت میں انہیں کس ڈاکٹرز سے رجوع کرنا چاہیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا مجھے یقین ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی سلتے ہم ویڈیو کی طرف انیسٹسیزیالوجسٹ ماہر تقدر یا بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر بہتر صحت کے حصول کے لیے یہ سرجری کرنے والی ٹیم کے ساتھ مل کر مریض کو نید آور دبائی دیتا ہے اور سرجری کے قبل سرجری کے دوران اور فوری بعد مریض کا خیال رکھتا ہے کارڈی ایک سرجن دل کا سرجن یہ دل کی سرجری کا ماہر ہوتا ہے اور کارڈیالوجسٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ آدمی کو اس چیز کی ضرورت ہے یعنی مسئلہ کیا ہے کارڈیالوجسٹ دل کا ڈاکٹر یہ ڈاکٹر ہائے بلڈ پیشر ہائے کولیسٹرول ہارٹ اٹیک اور سٹرونک وغیرہ سے ڈیل کرتا ہے ڈینٹسٹ ڈینٹسٹ دانتوں کا ڈاکٹر یا دندان ساز یہ دانتوں مسوروں اور مکمل مو سے متعلق صحیح بیماریوں کا علاج پیش کرتا ہے درماٹالوجسٹ ماہر امراض جلد ناخن اور بال یہ جلد کی تمام بیماریوں بشمول جلد کے کینسر ایکسما ایکنی وغیرہ سے ڈیل کرتا ہے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ مجاب پبلک سروس کمیشن کے ایکزیانز میں ڈاکٹر اس قسم کے بارے میں جتنی مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے جتنا کسی بھی قسم کے بارے میں بات نہیں کی گئے ڈیوڈی ڈاکٹر موجود ڈاکٹر وہ ڈاکٹر جب ہم مریض کو لے کر ہسپتال میں پہنچتے ہیں تو فسٹیٹ پروائیڈ کرتا ہے اور مریض کی حالت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اینڈوکرینالوجسٹ اینڈوکرینالوجسٹ ماہر در افرازیات ہماری اینڈوکرین سسٹم کو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں یہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہارمون اور گلینٹ سے متعلقہ مسائل جیسے کہ زیابیتس ہائیروائٹ اور ایڈرینل کنڈیشن بچوں میں گروت کے مسائل اور ہارمون امبیلس جیسے مسائل کو ٹریٹ کرتا ہے اپیڈی میالوجسٹ وبائی امراض کا ماہر یہ بیماری کی نویت لوگوں پر اس کے اثرات اس کی وجوہات اور ذرائع کو تلاش کرتا ہے یہ ویسے تو میڈیکل ڈاکٹر کی طرح کام کرتا ہے لیکن اسے ایکچل فیزیشن نہیں سمجھے جاتا ہے گیسٹرو انٹرالوجسٹ گیسٹرو انٹرالوجسٹ نظام انہزام کا ماہر ہمارا نظام انہزام جو کہ میدہ جگر تھوٹی اور بڑی آنٹ گال بلیڈر پانکریس پسافیگس پر مشتمل ہوتا ہے تو ٹریٹ کرتا ہے مزید یہ کہ یہ انڈسکاپی ہیں سیگمویڈوسکاپی کولونسکاپی ٹری کرتا ہے جنرل سرجن سرجری کر کے علاج کرنے والا یا سرجری کے ذریعے علاج کرنے والا اس قسم کے ڈاکٹر سرجری کرنے کے ساتھ ساتھ سرجری کرنے سے پہلے اور بعد مریض کی حفاظت کرتے ہیں اور میٹکل پرابلمز کو سرجری کے ذریعے ٹھیک کرنے کے پسش کرتے ہیں گیریٹرک میڈسن ڈاکٹر یا گیریگرٹریشن پڑھاپا اور اس کی بیماریوں کے علاج کا ماہر اس قسم کا ڈاکٹر بڑے لوگوں کی صحت پر فوکس کرتا ہے یہ ڈاکٹر پڑھاپا اور اس سے متعلقہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے گائنیکالوجسٹ آخر امراض نسمہ اس قسم کا ڈاکٹر فیمیل ریپروڈکٹیو ہیلتھ ٹیگنینسی انفرٹیلٹی بریسٹ ایر اور کینسرین فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن جیسے مسائل کا ماہر ہوتا ہے اگر مختصرا کہا جائے یہ عورتوں کے تمام مسائل سے ڈیل کرتا ہے ایمیونالوجسٹ یا الرجسٹ الرجسے متعلق بیماریوں کا ماہر اس قسم کا ڈاکٹر ہمہ قسم الرجس اور دمہ کو ٹریٹ کرتا ہے انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر متعدی امراض کا ڈاکٹر ڈاکٹروں کی یہ قسم بیکٹیریل انفیکشن سرجری کے بعد کے انفیکشن انفلوینزا ٹی بی نمونیا اور ایچ آئی وی ایڈز جیسی بیماریوں کا علاج پیش کرتے ہیں انٹرنل میڈسن پیزیشن باطنی امراض کا ماہر یا حکیم ویسا تو اس کی ذیمہ داریاں ایک فیملی ڈاکٹر جیسی ہوتی ہیں یہ صرف بالگ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے یعنی اس کے پیشنٹ صرف بالگ لوگ ہوتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر اور فیزیشن یہ ٹرم جو ہے یہ یو ایسے میں استعمال کی جاتی ہے کیونکہ کہ اگر ہم بات کریں وہاں اسے اکار جاتا ہے جنرل پرکٹیشنرز یہ صحت کے عام امراض کو ٹریٹ کرتا ہے اس کے مریض ہر عمر سے تعلق رکھتے ہیں اور اسے پرائمڈی کیئر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کسی بھی خاص شعبے میں سپیشلائزیشن نہیں کی ہوتی انہوں نے یہ ہیلس چیک اپس کرتے ہیں صحت سے متعلق سوالوں کے جوابات یعنی مشورہ دیتے ہیں آدمی کا میڈیکل ڈیکارڈ رکھتے ہیں معمول کے چیک اپس مثلا ہیلس ٹیسٹ پغیرہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ماہری ڈاکٹر کی طرف پیج دیتے ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک اور غلطی عمومن کرتے ہیں کہ ہم انہیں فیملی ڈاکٹر کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں فیملی ڈاکٹر گھر کے ہر فرد اور عمر کے ہر حصے کے لیے الگ سے خصوصی تربیت یافتہ ہوتے ہیں نیفرالوجسٹ گردوں کا ڈاکٹر گردوں سے متعلقہ تمام بیماریاں مثلا گردے کی پتری گردے پیل ہونا ہائپرٹینشن اور اس کے ساتھ ساتھ سیالیسس ویٹنی ٹرانسپلانٹ وغیرہ میں باہر ہوتے ہیں نورالوجسٹ ماہر علم الاسعاب یہ نروس سسٹم سپائن اور برین کیٹ کرتے ہیں اہم لوگ ایپلیپسی آلسائیمر اور پارکنسن سپیزیز اور سٹروک مائگرین اور ملٹیپل سیکلیروسیز کے مسائل کے وقت بھی رجوع کرتے ہیں نورو سرجن اسپی نظام کا جرہ اسپی نظام کا سرجن یہ نروس سسٹم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجری کے ذریعے سے علاج مہیا کرتے ہیں اپس پیٹریشن اپس پیٹریشن غزہ حمل کا باہر طبیب یہ عورتوں کی زشکی سے قبل دوران اور فوری بات مدد کرتی ہیں یہ دائی کے طور پر کام کرتا ہے انکالوجسٹ کینسر یا سرطان کا ڈاپٹر یہ کینسر کی مختلف اقسام کے علاج میں ماہر ہوتا ہے اپس پیٹریشن آنکھوں کا باہر یہ آنکھوں کے روزمرہ کے مسائل کو ڈیل کرتا ہے گلاسز پریسکرائب کرتا ہے اور آنکھوں کی کمپلیکس کنڈیشن کو بھی ڈیل کرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آپتام اٹریس دنیادی سربسیز مہیا کرتا ہے یعنی نظر کا معاینہ کرتا ہے گلاسز اور نسخہ لکھتا ہے جبکہ کمپلیکس کنڈیشن کو ڈیل نہیں کرتا اورتھوپیڈک سرجن اردو میں اسے کہیں گے ہٹیوں اور آساب فڈاکٹر یا جسمان قائس کے علاج کا مہر یہ کمردرد بونٹیومر سپورٹس انجریز آرثرائیڈس پروکن بونز وغیرہ کا علاج کرتا ہے کوٹو لارنگ گولوجیسٹ کوٹو لارنگ گولوجیسٹ عام لفظوں یہ ڈاکٹر گلہ کان ناک مو اور سر اور گردن کے مسائل کو ٹیٹ کرتے ہیں پیڈی آٹریشن ماہر امراض اطفال بچوں کا ڈاکٹر یہ بچے کی پیدائی سے استدائی بلوگوط کے مسائل کو حل پیش کرتے ہیں تین ایج کے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں یعنی جب بچے کی ایج نائیٹین تک ہوتی ہے اس وقت تک ہم اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اردو میں اسے کہیں گے جسمانی ورزش کروانے والا یہ موالج چوٹ درد کمزوری یا معذوری وغیرہ کی صورت میں مشورہ دیتا ہے ورزش یا دیگر جسمانی حرکت یا مشکت کے ذریعے بیٹر ہونے میں مدد کرتا ہے عمر کے کسی بھی حصے میں اسے ساتھ مشورہ کیا جا سکتا ہے مردو میں بھی اسے کہیں گے پلاسٹک سرجن یہ ڈاکٹر پیدائیشی ڈیس آرڈر تشدد یا کسی بیماری کی وجہ سے جسم اور چہرے پر پیدا ہونے والے بگاڑ کو درست کرتا ہے پاڈائیٹریسٹ پاہوں سے متعلقہ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر روایتی میڈیکل کالجیز میں نہیں جاتے بلکہ الگ میڈیکل کالجیز اور پروفیشنل اسیجیشن ہوتے ہیں یہ میڈی یعنی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتے بلکہ ڈی پی ایم ڈاکٹر آف فیڈائیٹریسٹ میڈیسن کہلاتے ہیں سائیکائیٹریسٹ ماہر نفسیات یہ ڈاکٹر بماغی صحت کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اس کے لیے آنس ٹھنگ اسپیٹل آزیزیشن یا میڈیکیشن ان کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ایک اور ٹرم ہم عام سنتے ہیں سائیکالوجیسٹ سائیکالوجیسٹ بتاتا چلوں کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتا نہ ہی وہ نسخہ لکھ سکتا ہے وہ سائیکو تھراپی یا آگ تھراپی کے ذریعے علاج پیش کرتا ہے اور ریکوبر ہونے مدد دیتا ہرمون آلوجیسٹ پردو میں اسے کہتے ہیں نظام اتنا فسک ڈاکٹر سانس سپنوں کی بیماریوں اور الرجیز کا علاج کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں یہ وینٹیلیشن یا لائف سپورٹ بھی مہیا کرتے ہیں ریڈیالوجیسٹ علم تابکاری کا ماہر یہ میڈیکل ایمیجن ٹیسٹ کی مدد سے بیماری کی شناکت کرتے اور علاج پیش کرتے یہ سکین مثلا میموگرام ایمار آئیز ایکس فیز سکین سٹرسانڈ ویرا کو دیکھ کر یا سمجھ کر بیماری کی وزاعت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا یورالوجیسٹ اردو میں اسے کہتے ہیں علم البول کا ماہر یہ ڈاپٹر یورینیری ٹریک اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے مسائل کو ٹیٹ کرتے ہیں ٹیکس نیڈر ویکسین کا ٹیقہ لگانے والا یہ لوگوں کو انجیکشن لگا کر بیماری سے تحفظ دیتا ہے جانوروں کا معالج یہ جانوروں کی دیکھ پال میں معامل ہوتے ہیں بیماریوں کی تشریز کرتے ہیں علاج پیش کرتے ہیں اور ان کی ویکسینیشن ادرا کرتے ہیں